کسی حدیث کا نام نہیں لیا میں نے کسی آیت کا نام نہیں لیا کافر انسان ہے کی نہیں ہے کافر بھی انسان ہے تو وہ کافر انسان تھے کی نہیں تھے جن کے چھے سو سات سو لوگوں کی گردن آپ کے رسول اللہ نے بنو قریضہ کے موقع پر اڑا دی ہاں تو وہ چھے سو کا بات بولی ہے کہ وہ چھے سو اسپیسل ہے وہ انسان تھے وہ بچے انسان تھے وہ بچے انسان تھے کی نہیں تھے وہ انسان نہیں تھے نا انسان کے لائے کی نہیں تھے اوک 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 جوانتا ہے توہ رہ بط попробعت مردوں کو چیک کرنے کے لیے یہ رول ہے جس کی عمر 40 سال ہوگی اس کی پتلوں اتار کے دیکھو گے کہ نیچے والے بال آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں کون لڑنے کیا ہے بنو قریضہ والے ڈنگر مسلمان بنو قریضہ والے رسول اللہ کے پاس لڑنے نہیں آئے تھے رسول اللہ اہل فجر کے ٹائم پر ان کے اوپر حملہ کر دے کہو تو صحیح بخاری کے حدیث سے دکھاتا ہوں اور ان کو اس وقت تک پتا بھی نہیں تھا کہ ہمارے پر کوئی حملہ کرنے آنے والا ہے رسول اللہ نے اچانک حملہ کر دے جب وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور وہ بلکل انجان تھے اس حملے سے اور رسول اللہ نے تمہارے یہ کہا کہ خدا قسم خدا کی آج خیبر برباد ہو گیا تو وہ کہاں لڑنے آئے تھے ڈنگر مسلم جبکہ ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ لڑائی ہونے والی ہے سمیر صاحب آپ سے میں پیار سے بات کر رہا ہوں اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر رہا ہوں میں بھی آپ سے محبت و اخلاق سے بات کر رہا ہوں لیکن آپ جو پوائنٹ رکھ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے تو ان کو جھوٹ ثابت کرنا میری ذمہ داری میں کر رہا ہوں وہ لڑنے نہیں آئے تھے آپ کا فیل ہو گیا اب جو پیار سے ہو سکتے اس میں نفرت ڈالنے کا ضرورت نہیں چلے ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے محبت سے بات کرتے ہیں اگر آپ میرے سامنے ہوتے تو میں آپ کو بہت گہری جھپی دیتا ماتھے پر آپ کے پچی دیتا اور آپ کے جو ہے نا دونوں اٹھنے مبارک دبا کر کے کہتا ہاں جی اب مجھے بتائیں بھائی میرے میرے ہمدم میرے دوست میرے محترم مجھے اب یہ بتائیں کہ وہ جو چھے سو بچوں کو آپ کے رسول اللہ نے قتل کروا دیا جن کا ابھی تک یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ جو ہے بالگ ہیں یا نابالگ ہیں تو وہ انسان نہیں تھے کیا اگر آپ کے رسول اللہ محبت کرتے تو ان سے بھی محبت کرتے لیکن نہیں آپ کے رسول اللہ نے تو ان کو قتل کرا دیا اور ان میں جتنے ایسے بچے نکلے تھے جن کے زیر ناف آ گئے تھے اب چلے میں عزت سے بات کر رہا ہوں تو اس لئے جھانٹ کے وال نہیں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے زیر ناف جن کو آ گئے تھے ان کو آپ کے رسول اللہ نے غلام بنا لیا اور انہوں تو کو بھی غلام بنا لیا اور پھر ان کو مارکٹ میں بیچا سعید بن عبی وقاس کو دیا ان غلام عورتوں کو اور ان بچوں کو اور کہا کہ انہیں نزدیک کی منڈی ملے جا کر کے بیچ دو اور ان کے بدلے میں جتنے پیسے درم ملتے ہیں ان کے ہتھیار اور گھوڑے خرید کر کے لاؤ اتنی محبت کرتے تھے آپ کے رسول اللہ انسانوں سے دوسرا پوائنٹ بتائیں بھائی آپ کے رسول اللہ کا جو ساری انسانیت کو بہتر بنا دے سب سے پہلے تو میں کہوں گا سمیر بھائی وہ حدیث آپ نکالیا اور وہ سامنے لگ کے بعد کونسی حدیث کونسی حدیث چاہیے مجھے بتا دیں سات سو لڑکے کا جو آپ بتا رہے ہیں مارکٹ میں نے سیل ہوا یہ حدیث مارکٹ میں سیل کرنے کی جو حدیث ہے نا بھائی یار کیا مجھ سے بتائی یہ لوگ میرے کو بار بار کال کرتے ہیں یہ دو حدیث ہے نا ایک سگند میرے کال ایک سگند میرے کال میں واپس آتا ہوں آپ لوگ بات کریں جی جی میں کنٹینیو کرتا ہوں سمیر بھائی اصل میں میں ان کا پوائنٹ تھوڑا اور آسان منا دیتا ہوں ان کے لئے تو سید بھائی آپ بول رہے ہیں نا کہ مطلب کہ کسی کے ساتھ بھی مطلب جو رسول اللہ تھے وہ انسانوں سے بہت پیار کرتے تھے اور پھر سمیر بھائی نے آپ کے سامنے پوائنٹ رکھا کہ جو کفار جو ہیں کیا وہ انسان ہے یا نہیں یہی پوائنٹ ہے نا پھر آپ نے پوائنٹ رکھا تھا کہ جی وہ بھی انسان ہے تو آپ نے جو یہ پوائنٹ رکھا تھا کہ وہ انسانوں سے بڑا محبت رکھتے تھے یہ کس بنیاد پہ آپ نے رکھا تھا مطلب کیا اس کے بنیاد تھے ایک بار مجھے ایکسپلین کریں گے تھوڑا جی جی بلکل بلکل ایکسپلین کریں گے ابھی کہ کفار سے محبت کرتے تھے یا نہیں تو میں کہوں گا کہوں گا اس میں ثابت بھی کروں گا کہ کفار جو بھی تھا اسے محبت کرتے تھے اور جی جی جو میں نے ڈکیٹی کسیم کرتے انڈین مائی جب تک آپ ایک کام کیجئے ایک سگنڈ ساہید بھائی دو منٹ انڈین مائی آپ ایک کام کیجئے سنن ابنے ماجا کی 2659 حدیث نمبر نکال لیجئے ایک بار سنن ابنے ماجا اس کی حدیث نمبر 2659 جی جی کنٹینیو کریں ساہید بھائی ہمیشہ لوٹ مار کرتے تھے اچانک اچانک سے تو ان کو جو ہے جو کفار ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آت پاس میں رہتے تھے ان کو مانتے تھے محبت کرتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سپورٹ کرتے تھے اور ان کا خیال رکھتے تھے اور ابھی جو اگر سوچے گا کہ سارے کفار کو میں نے ایک ہی بات میں اگر ایک ہی حدیث میں سارے کفار پہ کوئی بات لاغو کریے گا تو پھر وہ سمجھ میں نہیں آئے گا جی 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 چلیں سید سید بھائی آپ نے بہت اچھے سے اس چیز کو ایکسپین کرا تو بہت بہت شکریہ تو آپ نے یہ کرا یہ کہا کہ جو رسول اللہ جو تھے وہ سارے کفار کے ساتھ میں ان کا ایک بہت اچھا خسنے سلوک تھا اور وہ کیا کرتے تھے کہ سارے کفار کے اوپر ایک چیز کو کبھی بھی وہ امپلائے نہیں کرتے تھے مطلب کہ اگر ایک کفار برا ہے تو سارے کفار برا ہے اسی طریقے سے جی انڈین میں اپنی سکرین نکالیے گا جو حدیث والی جو میں نے بھی آپ کو بتائی تھی جی انجل میں ان کی سکرین شیئر کیجئے ایسا بات نہیں بولا ایسا بات نہیں بولا بھائی ساب میں بولا سارے کفار سنے 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 جیسی چیز سب کے اوپر نہیں نہیں ابھی جیسی میں بتایا آپ کو جو غلط کرتے تھے ان کو سجا دیتے تھے اور اگر مان لیجیے کہ کسی کفار نے کچھ غلط نہیں کرا تو اس کے نزدیک جو تھی اس کے اوپر کوئی غلط چیز نہیں ہوتی تھی اچھا سید بھائی میرے سوال ہے اسما بنتے اسما اسما بنتے مروان نے کیا کام غلط کیا تھا ابھی تو اس کے بارے میں بات ہوگی ابھی آپ نے بولا رسول اللہ صرف ان لوگوں کو سجا دیتے تھے جو غلط ہوتے تھے اسما بنتے مروان کا کیا قصور تھا بھائی جل میرے کو بتائیے تو کیا سجا دیا بتائیے ان کو سجا دیا ہے رسول اللہ نے کہا رسول اللہ نے کہا کوئی ہے جو اس عورت سے مجھے نزاد دلا ہے مسلمہ ابن کیا نام تھا اس کا میں بول رہا ہوں وہ اور ایک صحابی کو لے کر کے وہ رات کو اس کے گھر میں داخل ہوا جب وہ اپنے نوجات بچے کو اپنی چھاتی پر لیٹا کر دودھ پلا کر سلا رہی تھی اس نے تلوار نکالی اور ایک جھٹکے میں بچے کے ساتھ اسمہ بنت مروان کے دو ٹکڑے کر دیئے کیا قصور تھا بھائی اس میں لکھا حدیث نکالی تو پتہ جلے گا وہ ایک شائرہ تھی جو پویٹری لکھتی تھی شائری لکھتی تھی یہ اس کا قصور تھا اس پر اس کے بچے کو قتل کروا دیا پھر رسول اللہ نے حدیث نکالنے سے کیا ہو جائے گا میرے بھائی تم حدیث کو سامنے لنائے کر دو گے تم حدیث کو حدیث پہلی بات جس طرح سے تم لوگ حدیث مانگتے ہو آیا اور مار دیا تو پھر آدمی کو وہی سمجھ میں مسلمان آتا ہے بھائی میں ایک نوڈ دے پھر میں انکفری کر رہا ہوں دیکھو بھائی ابھی میں آپ کو کیا بتایا کہ وہ شائرہ تھی پویٹ تھی وہ شائری لکھتی تھی پویٹری کرتی تھی اور اس نے پویٹری میں یہ لکھا اس نے رسول اللہ کا نام نہیں لکھا اس نے رسول اللہ کا نام نہیں گیا اس نے عرب کے حالات لکھتے ہوئے عرب کے حالات کے اوپر اس نے پویٹری لکھی جس میں اس نے ایک ایسے بادشاہ کا ذکر کیا جو لوگوں پر مسلط ہو گیا بس اتنا اس کا قصور تھا اس میں رسول اللہ کا نام نہیں تھا لیکن رسول اللہ نے جا کر کے اپنے ساتھیوں کو کہہ دیا اس عورت سے مجھے نزاد دلا دو اور صرف اتنی سی بات پر پویٹری لکھنے پر آپ کے رسول اللہ نے قتل کر دیا اس کے علاوہ آپ کا اور بہت سارے لسٹ اتنی لمبی ہے کہ آپ گن نہیں پاؤ جن لوگوں کو ناحق بے وجہ رسول اللہ نے قتل کر وائی ناحق سمیر صاحب اگر آپ ناحق کا بات بولی گا سب سے پہلے ابھی کے دور میں جو لوگ کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں میرے لیے وہ اس دنیا کی سب سے بترین مخلوق ہیں ان کو بیچ چرا ہے پھانسی پر لٹکا دینا چاہئے اب اسی لائن کو آپ رسول اللہ کے بارے میں بول دو چلیے اگر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ اللہ سلام اگر نہیں آتے جو آپ سکون سے رہ رہے ہیں ایک جگہ آپ چینل پہ آرام سے بول رہے ہیں ایسا بول بھی نہیں پاتے اور سکون سے رہ بھی نہیں پاتے مجھے ایک بات بتاؤ سید بھائی سید بھائی سید بھائی سید بھائی مجھے بات بتاؤ بے شرم جس دن آپ پیدا ہوئے تھے اس دن سے یاد ہو یا اس دن کے بعد سوال لے سن لیں یار میں نے کون سا تم پہ گولی چلا دی میں ایک مثال دے رہا بھائی اب تو میں کچھ بولا ہی نہیں بیس سن سن تو میرا پوائنٹ میں کیا بول رہا میں نے بیس کروے میں نے یہ بولا ہے جس دن آپ پیدا ہوئے تھے اس دن کے بعد جس دن آپ نے سن بھائی تک آپ اس پر مسلسل محنت کر رہے ہیں یا پیدا ئیشی بیگرد پیدا ہوئے تھے آپ کہ جو بھی سوال پوچھا جائے گا اس کا جواب نہیں دے نا ادودر کی باتیں کرنی ہے دیکھو بھائی اگر آپ کوئی لگتا ہے سید ایک منٹ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں پھر پوچھے اگر آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے نا کہ ایکس مسلم جو بھی پوائنٹ رکھے گا یا سوال کرے گا اس کے سوال کا مجھے جواب نہیں دینا اس سننے والوں کا کچھ بگاڑ رہے ہیں جن سے بچنے کے لئے آپ یہ حرکتیں کرتے ہیں آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہو کیونکہ آپ بھی جان رہے ہو کہ اگر میں اس پوائنٹ پر سیدھا جواب دوں گا یا ہاں یا نہ کروں گا تو میرا اسلام ایکسپوز ہو جائے گا آپ خود ثابت کر دے رہے ہو اور یہ بھائی آپ ہمیں نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو اور خود کو دھوکہ دینے والا انسان اس دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف انسان ہے اس سے آگے مجھے تم سے بات نہیں کرنی کیونکہ مجھے سکرین نکال لیجئے وہ جو حدیث میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جی انجل میں ان کی سکرین شیئر کر دیجئے سب سے ایک ریفرنس بات میں کروں گا آپ کرنا چاہتا ہوں کیا کریے گا میرا ساتھ بات سید بھائی آپ کا جو پوائنٹ ابھی تک جو پورا پوائنٹ میں آپ کو ایک سیکنڈ کے اندر پروو کر دکھا دوں گا سمیر بھائی نے جو بات آپ بات کے ساتھ دن ہو چکے ہیں اب میں اپنا پوائنٹ پر مکمل کروں گا تو میرے خیال سے یہاں پر شاید سکرین نہیں ہم شو کر سکتے تو میں ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں سید بھائی جو چیز آپ نے یہ کہیں نا کہ تمام ایک کفار اگر گلت ہے تو اس کو کی کی سزا ضرور ملتی تھی اور رسول اللہ جو تھے وہ کافی اچھا حسن سلوک رکھتے تھے سارے کفار کے ساتھ میں تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر صحیح سے انصاف کیا ہے کفار کے لئے ہر لحاظ سے ہاں یا جواب دیجئے گا دیکھ بھائی صاحب آپ میں بات کرنا چاہوں گا اس معاملے میں جیسے آپ پکڑی ہے کہیں پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے اور وہاں پہ اگر کوئی بولنے والا نہیں ہے کوئی بات کرے گا میں بتا رہا ہوں کتنے کر لو آپ یہ دینا ہی نہیں اس کو جواب آپ کیا سوال کیا تا انجل میں انڈین بھائی کی سکرین شیئر کر دیجئے ذرا اگر تیڑی بھائی آپ خود سوچ اگر اس کو اب تک آپ کا سوال ہی نہیں پتا اس نے ہیڈ دی جانی چاہیے مطلب ایک مسلمان اگر گیر مسلمان کو مار دیتا ہے تو اس صورت حال میں اس مسلمان کو قتل نہیں کرنا چاہیے اور یہ ہی ایک بیس ہے جس کی وجہ سے آج شریعہ کا نظام ہے شریعہ لو ہے وہاں پہ اگر مسلمان مسلمان کا قتل کرتا ہے تو اس بولیں کہ ہمارے نزدیک مسلمان اس کی جان زیادہ کیمتی ہے اور ایک کافر جہنمی اس کو تو جہنمی جانا ہے تو جو جنتی والی جان ہے اس کو ہم کیوں زبا کریں ایک جہنمی کے پیچھے کیوں اس کو قتل کی سزا دیں اور اسی وجہ سے ایک گیر مسلم کا قتل کرنے لئے اسلام میں کوئی سزا نہیں دے رکھی تو یہ اپنا پوائنٹ رکھنا تھا سمیر بھائی اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے جی میں کہنا چاہوں گا بھائی یہ کہے گا تو کافر بھی مسلمان کو مار دیتے ہیں جواب پھر بھی نہیں دینا میرا بات بھولی میں جواب دے گا امیر بھائی میں جواب دے گا ایک ایک نیٹ چاہوں گا انجل جی آپ کے ون کے لائکس پورے ہو گئے اس والی سٹریم پر انجل جی تو دسکنیکٹ رہتی ہے کوئی بات نہیں جی آپ لوگ بات کریں مجھے کوئی پوائنٹ نہیں رکھنا سید بھائی کچھ کہنا چاہیں گے اس حدیث کے اوپر بات کرنا بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ حدیث ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے اس ٹائم یہ حدیث تھا اور اس جوانے میں جو حکومت تھا ہمارا نبی محمد صلی اللہ کا حکومت تھا تو وہ حکومت جو تھا اس حکومت میں مسلم حکومت میں تھے اور کافر حکومت میں نہیں تھے ٹھیک ہے نا تو وہاں پہ یہ حکوم دیا گیا تو اب دیکھیں اگر ہندوستان کا بات کریے گا انڈیا کا بات کریے گا تو یہاں پہ بھی اپنا قانون چلتا ہے سید تمہارا یار کیا بکواس کر رہے ہو یہ یہاں پہ اگر کوئی کسی کو مار دیتا تو اس کو فاسی پہ نہیں چڑھا جاتا کیا بکواس کر رہے ہو تمہیں بیٹھ کے اپ دیکھ کو میں بہت سارے اگزمپل دے سکتا ہوں نا تو اس لئے بتا رہا ہوں نا نہیں آرے تیرے اگزمپل سن میرے دیکھ رہا ہے اچھا ہے مسلمان نہیں سمیر بھائی آپ اس آدمی کی جہالت کا ایکس ٹینڈ دیکھیں یہ مطلب یہ بولنے سے پہلے بھی چالیس گالیاں دے کے بات نہ کی جائے صحیح بات کری نہیں سکتا تو میں کیا غلط بول رہا تھا میں جب 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 بات تھوڑی کر رہا ہوں اگر بات نہیں کرنا ہے سید بھائی سید بھائی اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے سید بھائی کہ آپ بات کر رہے کو ابھی جو ہے میرے تم سے گزارش ہے اپنے حال پر رہے اپنے آپ سے پوچھ ہو کہ جو تم بات کر رہے ہو کیا وہ صحیح ہے خود سے سوال کرو اگر تمہارا دل اندر سے گواہی دے کہ ہاں تم بات کر رہے وہ صحیح ہے تو کر تے رہو اور اگر اسلام میں مذہب میں نہ تم میرے بھائی انسانیت کے لئے کوئی جگہ ہے نہ تم میرے بھائی کافروں کے لئے کوئی جگہ ہے نہ ایکویلٹی ہے اور نہ رسول اللہ نے کوئی انسانوں سے محبت کی ہے انہوں نے صرف سیدھا کہا ہے مسلمون اکھل مسلمون مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تمہارے اوپر فرض ہے کہ جو تم اپنے لئے پسند کرو اپنے بھائی کے لئے پسند کرو اچھا اچھے سے اچھا لیکن کافروں کے لئے کہا ہے قرآن نے کہ تم اپنے نزدیک کے کافروں کے ساتھ جنگ کرو وہاں کوئی بھائی کا کونسپٹ نہیں ہے مسلمان کو چاہیے کہ وہ مسلمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے اور جو ایسا کرے گا وہ انہی میں سے اور اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے پانچ کی بیاسی پانچ کی اکی اون اور پانچ کی بیاسی میں بھی آپ کا اللہ یہی کہہ رہا یہود نصار کے بارے میں یہود اور نصار جو ہے وہ آپ دوسرے کے دوست ہیں ان کو اپنا دوست مت بناو کیونکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ صرف مسلمان کو ہی اپنا دوست بنائیں میرے بھائی خدا کے واسطے اپنے اپنے اس جھوٹے خدا کے واسطے جس کو خدا مانتا ہے اپنے حال پر رحم رہے رہے اور بھائی میرے کو بھائی مد بول میں تیرا بھائی نہیں ہوں میں کافر ہوں ابھی سمجھا تیرے کو میں بھائی نہیں ہوں بھائی تیرا تو میرا بھائی ہے کیونکہ میرے لئے کوئی مذہبی باؤنڈری نہیں ہے بھائی بنانے کے لئے لیکن بھائی میں آپ کا بھائی نہیں کیونکہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کو بھائی بنانے کی اجازت نہیں ہے سمیر صاحب سمیر صاحب دیکھا ایک مرد اب یہ دیکھئے کہ اس آدمی نے اس آدمی نے اس مجھے سمیر بھائی صاحب بول دیا اس نے مان لیا کہ اس لام کو ہاں کرنے کیلئے تیار نہیں بھائی 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 اسلام میں انسانیت نہیں ہے جھوٹا مذہب چھوڑ دیں بھائی چھوڑ دے کائے کے لئے فولو کر رہا بھائی جب کچھ آئی نہیں بھائی بھائی سب کے لئے اس کو لاغو کر رہا ہے یہ سب کے لئے نہیں ہوتا ہے بھائی ادھر ملت بھائی بھائی میں شیئر کرتا ہوں مجھے اس آیت میں یہ بتا دے یہ کہا لکھا ہے کہ سب کے لئے نہیں ہے بھائی مجھے وہ ورڈ دکھا دے کہا لکھا ہے سب کے لئے نہیں ہے آپ کو آیت بتائیں میں لے کے آ جانا رہا ہوں میرے پاس کھلی ہوئی 9 کے 130 ابھی مسلمان ہوا تھا وہ سارے کافر تھے سارے مشرق تھے مشرق اور کافر سے ہی مسلمان بنا تھا تو وہ مسلمان بن کے صحیح سمجھا ابھی مسلمان بن گلس سمجھتا تو کوئی مسلمان نہیں بنتا اور جو بھی پڑے لکھے تھے اس جمانے میں اچھا پڑے لکھے سید سید بات بتاؤ کہ جب کرونا آیا تھا 2020 میں کئی لوگ بیمار پڑے تھے تو کیا وہ کرونا کو صحیح سمجھ کی بیمار پڑے تھے آپ کا بات نہیں سمجھا ابھی جب کرونا آیا تھا 2020 میں تو اس کی جد میں کافی لوگ آگئے تھے کافی لوگ جو نون جو پینڈیمک تھے یعنی جن کے اوپر کرونا کاثر نہیں تھا وہ لوگ دھیمے دھیمے کرونا کی چپیٹ میں آتی چلے گئے تھے اور انفیکٹیڈ ہو گئے تھے کیا وہ کرونا کو صحیح سمجھ کے انفیکٹیڈ ہوئے تھے کو صحیح سمجھ کے اس کا کیا مطلب ہوا یہ اس کا یہ لیا اسی طریقے سے اسلام نے آپ کے ویل پاور کو کمزور بنا کے آپ قزد میں لیا ہو کہ اگر تم نہیں مانو گے اس کو تو جان سے جاؤگی اس کا ساتھ کیا ریلسن ہے ابھی کرونا دیکھ ایک سیکنڈ رکے رکے سید بھائی انڈین بھائی ان سے سیدھا سیدھا آپ گما دیں گے یہ آیت آیت پڑھ لو آیت پڑھ لو سید آیت پڑھ لو کم سے کم میری نہیں تو قرآن کی رسپیک کر لو آیت سامنے کھلی ہو تو اس کو ایک بر پڑھ لینا اللہ اللہ کیا لکھا ہوا ہے اچھا ایک منٹ اہل ایمان نہ بتائیں تافروں کو اپنے دوست نہ ایمان کو چھوڑ کر اور جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا چھوٹا سا جگہ میں دیکھئے اہل ایمان کو چھوڑ کر گئے دیکھا اہل ایمان کو چھوڑ کر گئے میں گلتی سے ڈروپ ہو گیا تھا بھائی جرہ قرآن کی جو عربی ٹیکسٹ ہے نا وہ رکھیں سید سید اشرف سید اشرف یہ یہ پہ مرے میرے آرہی آپ کو آواز تو آرہی ہے آپ کو اردو بھی پڑھنا نہیں آتا میرے بھائی آپ اردو بھی غلط پڑھ ہی آپ نے اور آپ کو عربی بھی نہیں آتی ہوگی جرہ عربی عربی پڑھنا عربی میں کیا لکھا میں صاف صاف لکھا ہے نا ارے بھائی عربی میں جو آیت سامنے رکھی آپ کے سید بھائی وہ آیت پڑھ دیں جرہ عربی میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذالك بلا سبھان اللہ سبھان اللہ بھائی تقلیم میں پڑھ دیتا میں پڑھ دیتا بھائی لا يتخذ المؤمنین الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذالك فلیش من اللہ فی شیئ ان اللہ تتقم تتقم ایقات و يحذر كم اللہ نفس اللہ مسیر اب سر اس کا ہندی کا ٹرانسلیشن نیچے خس کائے کیونکہ اس بھائی کو نہ اردو آتی نہ روی تو ہندی میں شاید اس کو پڑھ نہ جائے ہندی میں لے آجائے نیچے ارے بھائی سبر 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 سنیے پہلا لفظ کیا لکھا مولانا عزیز یہاں پہ لکھا ہے مومنوں کو چاہیے اب مومن کون ہیں سارے مسلمان سارے مسلمان مومن ہیں مومنوں کو چاہیے کہ وہ ایمان والوں کے خلاف کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں لیکن ان سے بچنے کے لئے یعنی التقیہ کرنے کے لئے اور اللہ تمہیں اپنے سے ڈرارا ہے اور اللہ ہی کی اور تمہیں جانا ہے اس آیت میں صاف صاف لکھا ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اس کے علاوہ پانچ کی کیون کھول لیے ہاں بھائی روح جائیں پانچ کی کی مومن کو چھوڑ کر مطلب ان کے علاوہ بھائی ان کے علاوہ پانچ کی کیون نہیں یہ جو ہے پھر دوسرا سوچ کے چلے جا رہے دوسرا لائن پہ اس میں بتا کیا کہ ایمان لائے یا ایوہ اللہ آمن وہ سارے لوگ جو ایمان لائے اردو کا ٹرسلیشن کریں جو اوپر جڑا اے وہ لوگ جو ایمان لائے یہاں پہ لکھا وہ یہودی اور نصارہ یہودی اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناو کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں سے جو کوئی ان سے دلی دوستی رکھے گا دلی کا مطلب دل سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا یقینا اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اب مجھے بتائیں میرے بھائی ہاتھ جلے بھی پکائیں بھائی پکائیں اس میں ایسا کہا گیا کہ جیسے کہ ابھی آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمان ہو تو انڈیا میں رہتے ہو تو بھارت ماتا کی جائے بول بولنے پڑے گا تو بھارت ماتا کی جائے بولوگے نہیں بولوگے یہ سوال کرتے ہیں نا آپ لوگ یہ ایمان دیکھنے کے ہم مسلمان مانتے ہیں کہ ماتا ہمارا باپ ماں اورجینل باپ ماں ہی ماتا ہے اور باقی سب ماتا ہم لوگ مانتے نہیں ہیں تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جوادستی ماتا ماننے اور ان کو کہا لکھا کہا لکھا اس آیت میں کہ ماتا مانتے ہیں بہن مانتے ہیں بھارت ماتا کی جہ نہیں بولنا اس آیت میں کہا لکھا ہے سنیے یہ آیت میں اسی طرف اس آیت میں اس آیت میں اس آیت میں اس آیت میں کہا اس آیت میں کہا لکھا ہے دل سے مراد یہ